نمستے جب ہم بات کرتے ہیں بولی وڈ کی اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جب ہمارے خان بردر سے ہیں انہوں نے کیا حالت اپنی بنا رکھی ہے اور آج کی جنتہ ان کے بردکیوں اتنی پرتکریہ دے رہی ہے اور ان کو گالیاں دیتی ان کو جوتے کی نوک پر رکھتی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ انتتہ کارن کیا ہے کہ کیوں ان سے اتنی گھرنا لوگوں کو گئے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سماج کی جو ساری کی ساری جو خماج کی خجلی سماج کی گندگی سماج کی چوٹن جتنی بھی ہے اس کو انہوں نے مہیمہ مندت کیا ہے اس کو انہوں نے گلوری فائی کیا ہے اور وہ جو گلوری فیکیشن تھا کچھ دن تو تو چلا اور اس کے بعد پھر سب کی سمجھ میں آ گیا ابھی آپ کو میں ایک کلپ دکھاتا ہوں جس میں بلکل اس کا سوس پشٹ روپ سے ورنن کر دیا گیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ جو آج کا جو بھارت بن گیا ہے وہ بھارت ایسا ہے جس میں پرتی سبھی بدھاؤں میں بے ایمان کی ہو رہی ہے یہ جو بے ایمان ہے اس کی بھرتی ہوتی ہے جب تب جو بندے ہیں وہ ہو جاتے ہیں بلکل ہی بے شرم بے شرم نرلج بلکل ان کو کسی بھی پرکار کہیں کوئی شرم و حیاء کسی پرکار کہ آپ یہ سوچئے کہ ان کو نہ کوئی بیویک رہ جاتا ہے نہ کوئی لجہ رہ جاتی ہے نہ کوئی ان کو سماج کا کوئی سی بھی پرکار سے سماج کے پرتی کوئی سموید نہ رہ جاتی ہے بس اپنی اپنی بھائی مانی کرنی ہے اپنی چاٹنی ہے اور کچھ بھی کر کے کسی طرح سے کر کے پیسے کمانے پیسے کمانے جب یہ استیتی سماج کی ہو تب یہ شاروخ خان ٹائپ کے لوگ آتے ہیں ابھی آپ کو میں بھاو کی ایک کلپ سناؤں گا جس وہ صاف بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ریپ اور مرڈر کی ایک واردات کو کس طرح سے بنا کے شاروخ خان جو تھا وہ ایک معمولی سے ایکٹر سے سپرسٹار بڑھ گیا آئیے دیکھتے ہیں یہ کلپ جو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بولی ووڈ کی گھراوٹ ہوئی ہے وہ بولی ووڈ کی جو گھراوٹ ہوئی ہے اور جو لگاتار ہوتی جا رہی ہے اس گھراوٹ کے مول میں سماج کا کون سا پتن سم ملتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ڈوستو میں عوی ناند پہلے سنجھے رکشت جی کا کروپلا کہ انہوں نے کھچ کر مجھے یہاں لیا ہے اور انہوں میں ڈلی میں ایک سال سے ہو گھر سے باہر تک نہیں نکلا تھا کہ کوئی بات نہیں سبجیکٹ ہے بولی وڈ کہاں سے کہاں فیسل گیا میں کوئی فلم کا کوئی نہیں ہو ایک پریکشک ہو اس کا پراباو کیا ہوتا ہے وہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے تو میں ایک پیروڈی آپ کو سناوں گا جنگا سناوں گا اگر پسند آئے تو آگے کہیے بھاشن بکھرے میں تو یہی رک جاؤں گا ڈوستو کہاں سے کہاں فیسل گئے یہ سبجیکٹ ہے جب میں یہ سوچتا ہوں انیس سو سہتالیس میں ہم کو آزادی ملی اور اس کے بعد میرا جنم ہوا کچھ مہینوں میں اور ہم جو بچے بڑے ہوئے تو ہمی دیش کے مہانتہ فلموں سے سنتر بڑے ہوئے چاگروتی نام کے فلم تھی ستین بوس اور ابھی بھٹا چرے ہو رہا تھے اس میں گانا آج بھی بچتا ہے پندرہ آگست چھک بھی جانے وری کو بچتا ہے آؤ بچوں تمہیں دکھائی جھاکی ہندوستان کی اس میں ٹی سے تلک کروئے دھرتی ہے بلی رہ میں تو وہاں تھے ہمیں ستینوے میں پچاس سال پورے ہوئے تب میری بیٹی تھی پندرہ سال کی تو میرے دھماغ میں ایک کلپنا آئی ہے کہ ہمارے پورکوں نے ہمارے لیے کہاں سے کہاں آزاد علاقے چھوڑی تھی ہماری بچی کے لیے ہم کیا چھوڑی تو جو دھماغ میں آیا اس کی پیروڑی بنی ہے آؤ جھاکی تمہیں دکھائے ابھی پچیس سال ہو گئے اس کو بھی جب میں نے لکھی تھی اس کے پچیس سال ہو گئے میری ہندی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے بنانے کی کوشش کی تھی آؤ جھاکی تمہیں دکھائے آج کے ہندوستان ان لوگوں سے بچ کے رو یا بھرتی بے ایمان کی بندے بے شرم یہاں کے بندے بے شرم اگڑا پچھڑا اوچ نیچ میں ساری جنتا باٹی ہے اگڑا پچھڑا اوچ نیچ میں ساری جنتا باٹی ہے گھل گیا میں کچھ گھسکوری نے چھاٹی ہے سار ایک جھوٹ کی نارے باجی گھسکوری نے چھاٹی ہے دیکھو یہ تصویر اپنے بے شرمی اپمان کی ان لوگوں سے بچ کے رو یہاں بھرتی بے ایمان یہ ہے ملک مراتو کا یہاں شیوہ جی ڈولا تھا یہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا آج کی حالت کیا ہے دیکھو ملک مراتو کا یہ شرد یہاں کا راجہ تھا اس نے ہی ایمان بیچ کر بیدیش پیسہ بھیجا تھا ہر پہاڑ پر پلاڑ بنے تھے ہر پتھر کو بیچا تھا پکڑیں گے تب چھوٹے کیسے سب کچھ اس نے سوچا تھا چطور شرد نے باندھ رکھی تھی ارتی ہی ابھیمان ان لوگوں سے بچ کے رو یا دھرتی بے ایمان یا بھرتی بے ایمان یہ ہے اپنا راج پتانہ یہ ہے اپنا راج پتانہ راج کرے دل بدلو سے گنڈا گردی کیسی کرنی پچھو بیہاری لالو سے پردان منتری لٹک رہا ہے سونیا کی پلو سے چوربا نہیں ہے دربیشی راج چلا ہے بھالو سے جیت کے کورو بنے ہیں پانڈو ہار ہوئی بھگوات ان لوگوں سے بچ کے رو یا بھرتی بے ایمان اب دو شبز بدلنے سے ارت کتنا بدل جاتا ہے جلیہ والا بھاگے دیکھو یہاں چلی تھی گولیا بھدرن والا بھاگے دیکھو یہاں چلی تھی گولیا یہ مت پوچھو کس نے کھلی یہاں کون کی ہو لیا ایک طرف بندو کے دندن ایک طرف تھی ٹولیا مرنے والے بول رہے تھے کھلستان کی بولیا اندرہ نے می یہاں لگا دی باجی اپنے جان کی ان لوگوں سے بچ کے رو یا بھرتی بے ایمان آخری پھر ہوا تھا یہ کہ میں نے یہ لکھا اس کے بعد مہادشت میں سبتانتر ہوا تھا تو کچھ دوست تھے میرے بولے اب تو والا سب تھاکرے آگے تو میں نے اس پر بھی وہ ریپیٹ کیا تھا دیکھو ملک مراتو کا یہ یہاں ڈھاکرے ڈولا تھا اکھواری طاقت کو جس نے تلواروں سے ڈولا تھا دیکھو ملک مراتو کا یہ یہاں ڈھاکرے ڈولا تھا اکھواری طاقت کو جس نے تلواروں سے ڈولا تھا جنکا بھاکر کھاتے کھاتے ہاتھ میں کوکا کھولا تھا جنکا بھاکر کھاتے کھاتے ہاتھ میں کوکا کھولا تھا بولی ہر ہر مہا دیو کی مائکل جیکسن گھر کے گھر کے مرتے بھوکے ننگے پجا کرو مہمان کی ان لوگوں سے بچ کے دو یا بھرتی بھی دوستو میرا خیال ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ آپ کے دھیان میں آیا ہوگا لیکن تھوڑا سا بھاشن کروں گا زیادہ نہیں ہے تھوڑا مہاو لائٹ ہو اس کے لئے میں نے پرودے آپ کو سنائی لیکن میں تیس سال پہلے کی کسی نے بولا بیس پچھے سال پہلے بد لیا تیس سال پہلے کی بات کروں گا نائنٹی ون کی نائنٹین نائنٹی ممبئی کے پاس کللہ سنگر میں اسے سی کی پرکشہ ہو رہی تھی بولڈ کے ایکزام چل رہی تھی اور ایک سنٹر میں دو گونڈے گھوسے انہوں نے وہاں ایک بچی پرچہ دے لہی تھی پرکشہ دے رہی تھی باقی کو بچوں کو بھگایا اور اس پر روک تیل دال کر اس کو جلا دیا بٹی کا تیل ڈال کر اس کو جلا دیا ایک مہنے کے لیے وہ ہیڈ لائن ہوتی ہے ایک مہنے کے لیے اس بچی کا نام تا رنگو پارٹی ہے والی وڈ نے اس کا اوزادتی کرن کیا والی وڈ نے اس کا اوزادتی کرن کیا ڈر بازیگر انجاب ان تین فلموں میں ہیرو تا شاہرک کھان اس کو ہم نے ہیرو بنا دیا کہاں گئی ہماری سووید کوئی فلم کرٹیکس پر نہیں لکھا ان فلموں نے ہماری سوویدنا مار دی نائنٹی ون کے باز آج تک ہم روز پڑھتے ہیں ایک طرفہ پیار ہوتا ہے کسی لڑکی کو جلایا جاتا ہے ایسیڈ پھکا جاتا ہے ان فلموں سے یہ شروع ہوا کبھی ہم نے سوچا کبھی ہم نے سوچا وہاں سے اس کی فسلنا شروع ہو گیا کہ ہم نے ویلن کو پھر تو فلمی آئی کھلنا یک وہ اس کی فلم ریلیز ہونے والی تھی سنجیدت تو ماملہس کے ماملے میں اندر گیا تھا اس کا اودات تکرن چل رہا تو یہ کہاں سے ہوتا ہے میرا دوست ہے نانا پاٹے کا شیواجی پاک کے میدان میں بیٹھ کر مہچے دیکھتے دیکھ ساتھ اس نے ایک بار بڑھیا باد بولی بھو ہم بچے تھے ہم نے مدر انڈیا دیکھی تھی اس میں ویلن تا کنیالال ساوکر دکھایا تھا وہ بھوکی نظر سے نرگیس کی طرف دیکھتا تھا تو بھی ہمارا خون کھولتا تھا اب انٹرویو تک تین بلاتکار ہو جاتے ان کو کچھ نہیں کہاں سے کہاں سوچو